حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ تم اپنے رب کا حکم مانو یعنی موت کو قبول کرو یہ سن کر آپ نے ملک الموت کی آگ پر تماشا مارا ان کی آگ پھوٹ گئی اللہ نے حکم فرمایا کہ پھر جاؤ میرے پندے کے پاس اور کہنا کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی اوپر رکھ دیں پھر جس قدر بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی سال کی زندگی آپ کو دی جائے گی ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا دیا آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا ملک الموت نے کہا کہ آخر پھر بھی موت آئے گی آپ نے فرمایا اگر یہی حال ہے تو میری روح ابھی نکال لو اور میری رب سے مجھ کو قریب کر دو اس پاک زمین بیت المقدس سے اتنی چلدی قریب کرو کہ جیسے پتھر پھینکنے سے وہ چھٹ پٹ اپنی جگہ جا گرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر راستے میں ایک کنارے پر ہے سرک ٹیلے کے قریب ایک ٹیلہ بیت المقدس سے ایک منزل پر ہے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اتنے سبردست فرشتے کی آنکھ پر دماجہ مارنا اور آنکھ پھوڑنا آدمی سے نہیں ہو سکتا اور ملک الموت تو خدا کے حکم سے آتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام میں کیوں مارا ان کا کہنا کیوں نہ مانا اس سے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی زندگی بہت پیاری تھی اس کا جواب یہ ہے فرشتہ ملک الموت آدمی کی صورت میں آیا تھا تو آدمی ہی کیسی طاقت اس وقت اس میں تھی اس لیے چھوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوڑ گئی کوئی عجیب بات نہیں اور ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا یہ سمجھے تھے کہ کوئی آدمی ہے جو روح نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ روح نکالنے کا کام سوائے فرشتے کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا اور یہ غلط ہے کہ ان کو سندگی پیاری تھی دیکھ لو جب اللہ نے دوسری بار سندگی بڑھانے کا پیغام دیا تو انہوں نے اس کو خبور نہیں کیا اور موت کو اختیار فرمایا